یہ محسن علی سید کو رنگ لیڈر بتایا جا رہا ہے محسن علی سید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فیبرری دوہزار دس کو ڈاکٹر عمران فاروق کے قدل سے تقریباً سات مہینے پہلے یہاں پر پہنچے انہوں نے ایک لینگویج کورس میں داخلہ کیا ہمارے سورسز کی انفرمیشن کے مطابق کو انگلیش لینگویج کورس کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے کالج کو اٹنڈ کیا اور اس کے بعد جو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ داکٹر عمران فاروق کے قدل سے صرف تقریباً دس دن پہلے یہاں پر پہنچے اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر عمران فاروق کی لینڈن کے مختلف اریاز میں مونیٹرنگ کرتے رہے ڈاکٹر عمران فاروق کے سکسٹین سپٹیمبر دوہزار دس کے قدل سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ دونوں لڑکے اجویر کے اس ایریے میں شفٹ ہو گئے ویٹ چرچ لینڈ کی ایک بیٹ سپ پہ ایک پاکستان انجاد فرد کے گھر میں یہ شفٹ ہو گئے جہاں پر جو عمران فاروق کے گھر سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر تھا اور پھر سکسٹین سپٹیمبر کو ان دونوں نوجوانوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو ان کے دروازے ان کے گھر کے بالکل باہر پے در پے چھوڑیوں چاکوں اور انٹو سے وار کر کے ڈاکٹر عمران فاروق کو ان کو شہید کر دیا اس واقعے کے تقریباً چھے وٹنسز موجود ہیں جنہوں نے پولیس کو خاکے بنانے میں مدد کی ان کا ڈین یہ اس جگہ سے مل چکا ہے اور پہلی بار یہ منظر عام پہ آیا ہے کہ ان لڑکوں کی اس پورے اس میں انوالمنٹ کیا تھی اور اس مرڈر کے فرد یہ کہا گیا ہے کہ ان لڑکوں نے برطانیہ چھوڑ دیا لیکن یہ بتائیں کہ یہ دو لڑکے ہیں جن کے بارے میں سکا جاتا ہے کہ شک یہ ہے کہ انہوں نے کیا اور جو کچھ بھی کیا مگر ان کا ایمکیوم سے کوئی کانٹیک کیسے ہے نہ وی بی سی کی ڈاکیمنٹری میں کوئی ذکر ہے نہ کوئی اور ہے برطانوی جو پولیس کے لڈنن پولیس کے اسکوٹل انڈیاٹ کے آپ کے ذرائع جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کدھر سے رابطہ بنتا ہے جی کامران صاحب محسن علی سید اور محمد کاشف خان کامران نے ڈاکٹر امران فاروق کو قتل کرنے کے فرن بعد انہوں نے ہیترو ائرپورٹ سے کولمبو کی فلائٹ لی جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ خالد شمیم موجود تھے جنہوں نے ان لڑکوں کو وہاں تقریباً تین دن کے لیے اکوموڈیٹ کیا پھر ان کے لیے فلائٹس بک کروائیں کراچی پہنچے جہاں کراچی ائرپورٹ سے یہ غائب ہو گئے اس کے بعد خالد شمیم خود دبائی چلے گئے اور دبائی سے جب وہ کراچی پہنچے اس کے بعد وہ بھی مسن پرسنز میں شامل ہو گئے اب ان تینوں کے بارے میں یہ نہیں پتا چل دا کہ وہ کہاں ہیں اور پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانوی پولیس نے سکوٹلینڈ یارڈ نے کران پروسیکوشن سروس نے پہلی بار اوفیشیلی حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ بتایا جائے کہ جو انہی کی ٹپ آف پہ جو دو لڑکے پاکستان میں جو کراچی میں پہنچے تھے ان کا کیا بنا وہ کہاں گئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چونکہ یہی وہ جو دو لڑکے ہیں پہلی بار سامنے آئے کہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس کی مسٹری ہے اس کو ریزولف کرنے کے لیے ان کا بنیادی رول ہے پولیس کے پاس تقریباً ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں پورے جو لنک کے چیزیں جو پورا ٹریل سامنے آ چکا ہے سکوٹلینڈ یارڈ میں ہمارے کریڈبل سور سے ان کا یہ کہنا ہے جو اس سے پہلے برطانوی میڈیا میں اس طرح سے بات سامنے نہیں آئے کہ کراچی کے انڈ سے معظم علی خان کا نام تو سامنے آ گیا ہے لیکن وہاں جو ان سارا جو پورا آورال پلوٹ تھا اس کی لک آفٹر کراچی کے انڈ سے حماد صدیقی کر رہے تھے یہ وہی حماد صدیقی ہیں جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں وہ شاید میڈل ایسٹ کے کسی ملک میں اب موجود تھے لیکن وہ ایم کیوں کی تنظیمی کمیٹی کے انچار رہ چکے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کو یہ شک ہے کہ حماد صدیقی کا مرکزی کردار تھا حماد صدیقی اوورال منیٹرنگ کر رہے تھے وہ اس پورے مشن کو کراچی کے انڈ سے دیکھ رہے تھے لیکن حماد صدیقی کے بارے میں بھی پاکستانی حکام سے پوچھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بھی ان کو اطلاعات سکوٹلینڈ یارڈ کو بتایا جائے کہ پاکستانی حکام کے پاس ان کے حوالے سے کیا انفرمیشن لیکن جو برطانگی جو یہاں پر انویسٹی گیٹرز ہیں جو کانٹر ٹرررزم کمانڈ جونٹ ہے ان کو یقین ہے کہ پاکستان کی طرف سے تقریبا پانچ لوگ اس کانسپیریسی میں انوار تھے جو ایکٹیولی جنہوں نے کام کیا جن میں معظم علی خان اور حماد صدیقی اور اس کے علاوہ تین اور بزنسمن ہیں جن کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے تقریبا یہ پورا جو ٹائٹلی جو ایک ویورٹ جو پلان تھا اس پہ جن لوگوں نے کام کیا